بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو یاد ہو آپ کی نائند خلاس میں بھی میرتا کی میر کا تعرف دیا گیا تھا ان کی غضلیات شامل تھی وہاں پر ان کا سن پیدائش سترہ سو چوبیس درچ تھا مختلف کتابوں میں مختلف اندراجات ہوتے رہے ہیں آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے وہی کچھ لکھنا ہے جو آپ کی کتاب میں یعنی سترہ سو اکیس درچ ہے یہ بات ذہن میں رہے آگرہ میں پیدا ہوئے تھے آگرہ کو اکبر آباد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس شہر کو مغلی آزم جلالدین محمد اکبر نے آباد کیا تھا مفاد اٹھارہ سو دس لک نوف اب آگرہ میں پیدا ہوئے دلی آئے دلی ان کے سامنے بار بار اجرتے رہی تین مرتبہ بڑے خونی انقلاب آئے وہاں پر اور پھر انہوں نے آگرہ کا رخ کیا اور وہیں پر انتفن ہوئے میر تکی میر کی شائری زندگی کے انقلابات کی ترجمان رہی ہے تو ان کا دل بھی اجرتا رہا ان کی دلی بھی اجرتا رہی اس تمام سورت حال کو انہوں نے اپنی شائری میں سمویا ہے پیش کیا ہے اور وہ تمام انقلابات جو دیکھے انہوں نے وہ اپنی شائری میں سمو کر پیش کر دی اگر سے بعض ناکدین ناکد تنقید کرنے والا تنقید نگار نے میر کو کنوتیت کا حامل شائر بھی کہا یعنی مایوسی پھیلانے والا شائر وہ شاید اس کے کلام میں آہ و فغان رونہ دھونہ اور غم اور مایوسی ہی کی باتیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میر تک میر کا تخلیقی شعور زندگی کی مایوسیوں کی نشاندہی کر کے بھی گم کر دینے والی یاسیت کی منزل سے نہ صرف فاصلے پر رہتا ہے بلکہ زیر اس سطح ایک نشاتیا احساس کو جگانے کا باعث بھی بنتا رہتا ہے تخلیقی شعور زندگی کی مایوسیوں کی نشاندہی کر کے یعنی جو زندگی میں مایوسیوں کا سامنے انہوں نے کیا کچھ سوتیلے رشتہ داروں کے حوالے سے سگا بھائی سگا بھائی مطلب باپ کی طرح سگا لیکن ماں کی طرح سے سوتیلہ تو انہوں نے بہت دکھ دیئے اس کو حالات نے بھی اس کی ناکرری کی تو کہتے ہیں کہ تخلیقی شعور زندگی کی مایوسیوں کی نشاندہی کر کے یعنی مایوسیوں کو اس نے پوائنٹ آٹ تو کیا ہے گم کر دینے والی یاسیت یاسیت مایوسی کی منزل سے نا صرف فاصلے پر رہتا ہے پھر بھی مایوس نہیں کرتا ایک ہوتا ہے دکھوں اور غموں کا اظہار کرنا ایک ہوتا ہے مایوس ہو کر بیٹھ رہنا ایسا نہیں اس کے قرآن میں ایک عمل کا درس ملتا ہے وہ جب ہم اس کی غزلیات کا مطالعہ کریں گے تو ایسے اشار ہمیں مل جاتے ہیں بلکہ زیر سطح انہیں نظر نہ آنے والے الفاظ کے پردے میں چھپ ہوئے پیغام نشاتیا احساس کو جگانے کا باعث بھی بنت رہتے ہیں نشات ایش و عشرت خوشی یہی سبب ہے کہ میر کی شائرانہ عظمت کا احتراف نہ صرف ان کے معاثرین نے کیا ہے تو کہتا ہے یہی وجہ ہے جس کو مایوسی پھیلانے والا مایوسی کا پیغام دینے والا شائر قرار نہیں دیتے بلکہ وہ ایک امید جگانے والا شائر ہے کہ حالات جتنے بھی کٹھن ہو آپ نے سروائیو کرنے کے لیے اپنی کوشش کو ترک نہیں کرنا نشات خوشی معاصر ہم اثر بلکہ اب تک کہ تمام مستنت ناکدین جو کہ قابل قدر یا قابل توجہ تنقید نگار ہیں اور غزل کے معتبر شورا قابل اعتبار شورا جن پر غزل کو ناز ہے میر کے کلام کی حملگیریت جامعیت کمپریہنسیونیس نشتریت کٹ کر رکھ دینے والا یعنی ایسے الفاظ کہتا ہے کہ جس پر وہ حالات گزرے ہوتے ہیں وہ ان کو محسوس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید یہ میرے ہی حالات اس نے بیان کیے ہیں اس کا ایک مردہ پھر اپنا غم تازہ کر کے جگر کٹ جاتا ہے اور افادیت کو کھلے دل سے تسلیم افادیت فائدہ مفید ہونا غالب جیسے یہ گانہ روزگار شاعر نے برملہ یہ کہا ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب ریختہ اردو زبان کو بھی کہتے ہیں اردو شاعری کو بھی کہتے ہیں غزل کو بھی کہتے ہیں غالب ایک واحد نام اردو غزل کا اپنے حوالے سے کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو اے غالب اپنے آپ پر اتنا نہ اتراؤ ذرا متعلق کرو معلوم ہوگا کہ تم سے پہلے ایک میر نامی شاعر گزر ہے دیکھو کہ اس نے کیا کارنامہ انجام دی ہیں غزل کے میدان میں میر کو خدا سخن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے سخن بھی شاعری کو کہتے ہیں باتشیت کو گفتگو کو بھی کہتے ہیں لیکن شاعری کو اور یہ ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے کہ خدا سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے جواب میر تکی میر میر کا اسلوب بیان سادہ اور سلیس ہونے کے باوجود ندرت اور انفرادیت کا حامل ہے ان سیدھے سادھے الفاظ میں اپنا پیغام پہنچایا ہے لیکن ایسے سیدھے سادھے الفاظ کہ اگر ان میں کوشش کی جائے تو ایسا کلام کہنا ایک پہاڑ لگے اسی کو سہل ممتنہ بھی کہا جاتا ہے اس پر پھر پھر انشاءاللہ ہم بیان و بدیم کے حوالے سے جب بات کریں گے تو تفصیل سے اس کی تحریش بیان کی جائے گی ندرت نیا پان تازگی انفرادیت دوسروں سے منفرد ہونا دوسروں سے الگ ہونا یونیکنس ان کے کلام میں روزمرہ اور محاورے کا التزام بخوبی موجود ہے ملتا کمیر نے جو شائری کی ہے اس میں انہوں نے روزمرہ اور محاورے کو بہت امتہ طریقے پر استعمال کیا ہے اور خود ایک سنت کا درجہ حاصل کر لیا ان کے عہد کو اردو شائری کے ذریع عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے تعبیر کیا جاتا ہے قرار دیا جاتا ہے ذریع عہد سنہری دور ان کے زمانے میں ان کے علاوہ بھی بڑھ اچھی شائر تھے مثلا مرزا رفیسودہ وغیرہ تو اس لیے میر تکی میر کے زمانے کو اردو شائری کا ذریع دور یا ذریع عہد کہا جاتا ہے یہ بھی ایم سی کیوں میں پوچھا جا سکتے آپ سے یہ شارٹ کوئسٹن میں غالب کا بھی دیا جا سکتا ہے اس کا بھی اور جو شائر ہیں داغ وغیرہ لیکن آپ کی کتاب نے منشن کیا ہے اور یہی بات مرانہ حمد سین ازاد نے اب حیات میں درج کی ہے کہ میر تکی میر کے زمانے کو اردو شائری کا عہد زریع کہا جاتا ہے انہوں نے اردو عدب کو چھے زخیم مجموعہ ہائے کلام دیئے مجموعہ کی جمع مجموعہ یعنی جس میں تمام کلاموں کا جمع کیا گیا ہے صرف غزلیات نہیں ہے بلکہ مسلمیاں اور دیگر اسناف سخن جس میں بھی انہوں نے تب آزمائی کی یہ چھے زخیم یعنی بڑے بڑے دیوان مجموعے مرتب ہوئے ہیں جن کی قدر و قیمت جن کی حیثیت جن کی ویلیو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے اسی طرح میر تکی میر کے کلام کی بھی عزت اور عابروں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے نئی نئی نکتے کھلتے چلے جاتے ہیں گویا میر کا یہ دعویٰ بلکل درست ثابت ہوا ہے سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا یعنی میں سب سے بلند مقام رکھتا ہوں اردو شاعروں میں میرا مقام اور میرا مرتبہ سب سے بلند ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا شاعر جب کوئی شیر اپنا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارز کیا ہے میر تکی میر کہتا ہے میں نے فرمایا ہے کیوں یہ ہے یہ فرمان یہ میر کا کلام ہے آپ نے غالب کو سن لیا انہوں نے کیا فرمایا اس کے بارے میں اور آج کے ترکی آفتہ دور کے شاعر بھی میر تکی میر کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے کھر دل سے اطراف کرتے ہیں ابن انشاء کا ایک شعر ہے کہ انشاء جی ایک بات کہیں تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی یعنی ایک عمر سے شاعری کر رہے ہو غزنے کہہ رہے ہو تم ایک جہاں کا علم پڑھے میر تو میٹرکولیٹ بھی نہیں تھا میڈل پاس بھی نہیں تھا ابن انشاء تم نے تو ماسٹرز کی ہوئے ہیں تم ایک جہاں کا علم پڑھے کبھی میر سے شعر کہا تم نے تو کیا کبھی تم نے ایک بھی شعر ہے سکا ہے جو میر کے شعر کے برابر رکھا جا سکے نہیں اور میر تو کی میر نے اپنی تعلیم یعنی جب شاعر اپنے کلام میں اپنے خود تعریف کرے اور اپنی شاعری کی تعریف اور عظمت بیان کرے اس کو تعلیم کہتے ہیں کہتا ہے کہ پڑھیں گے شیر رو رو لوگ بیٹھے رہے گا دیر تک ماتم ہمارا اور میر وہ خوش قسمت شاعر ہے جس کے کلام کی عظمت اس کے زمانے میں ہی تسلیم کی جاتی رہی اس کے اپنی عظمت کا اقرار نہیں کیا گیا اس بیچارے نے بڑی غربت اور ناداری میں زندگی بسر کی آپ کو جو ویڈیو کلپ اس کے حوال سے بیجا گئے تھا اس میں بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ کیسی بے کسی اور بے بسی کی زندگی اس نے بسر کی لیکن اس کے کلام کا وہ مقام تھا کہ جب دوسرے شہروں کے لوگ اس شہر میں آتے جس میں غالب رہ رہا ہوتا چاہے وہ دلی تھی چاہے وہ لکنو تو اس کا کلام اپنے شہروں میں اپنے شہر دوستوں کے لیے یا دبشناسوں کے لیے تحفے اور سوغات کے طور پر لے جائے کرتے تھے لیکن جن حالات میں اس نے شہری کی اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ مجھ کو شائر نہ کہو میر کے صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان اس کی تصانیف چھے دیوان اردو اردو زبان میں چھے زخیم دیوان آپ نے پڑھ لیا مجموعہ اکرام دیوان میر فارسی زبان کا اور اس نے اپتداپنی فارسی شائر سے ہی کی تھی لیکن جو دور کی نگاہ رکھنے والے شائر اور نقاط تھے انہیں میر کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو گیا کہ اردو زبان پر اس کی مہارت ایسی ہے کہ جیسی اس کے زمانے میں اور کسی کی نہیں تو انہوں نے میر تکی میر کو اردو میں شائری کرنے کا مشورہ دیا میر نے مانا اور آج اردو زبان کے حوالے سے خدا سخن کا تاج سر پر رکھے بیٹھا ہے ذکر میر خود نویشت آٹو بیوگریفی اپنے حالات زندگی لکھیں ہیں جس میں اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف سے بے قدری ان کے ظلم و ستم سوتیل رستداروں کا رویہ یہ ساری باتیں ذکر میر میں انہوں نے لکھی ہیں اور نقاط شورہ میں مختلف شائروں جو اس سے پہلے گزر چکے تھے ان کے حالات ان کا کلام اور اس پر ہلکہ پھلکہ تفسرہ میر تکی میر میں بیان کیا ہے تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم میر تکی میر کی غزریات کی طرف رجوع کریں گے اور وہی آپ لوگوں کے لئے سائنمنٹ ہے کہ میر تکی میر کے تعارف والے صفحے سے آپ نے بیس ایم سی کیوز اپنے لئے اتیار کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلی موقعات میر تکی میر کے غزر کی ساتھ ہوتی ہے اللہ حافظ آپ نے کو ne کریں گے میرے کو بتاهایہ